جب قید سے عصیر رہا ہو گئے تمام قبر سکینہ پر گئے روتے ہوئے امام ماتم کنا تھے ساتھ میں اہلِ حرم تمام آہستہ آ رہی تھی ربابِ خجستہ کام چھوٹی سی قبر سامنے نظروں کے پھر گئی ایک آہے سرد کھینچ کے مرکت پا گر گئی بولیں اٹھو کے کافلا تیار ہو چکا جاتا ہے اب وطن کو تمہارا یہ کافلا بیٹا تمہیں رہائی کا ارمان تھا بڑا جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ ہے کیا تیرے بغیر گھر کو میں ہرگز نہ جاؤں گی بن کر فقیر قبر پانسو بہانگی روتے ہوئے لہد سے حرم اٹھ کھڑے ہوئے بولی رباب جاتی ہوں حکم امام سے روکر کہا یہ زینب عالی مقام نے قربان جاؤں شکوہ نام کی جو حسین سے اے اہل شام واسطہ رب کریم کا پیچھ خیال رکھنا ہماری یتیم کا القصہ پہنچے کر بوبلا میں یہ نوہگر زینب تڑپ کے گر گئیں بھائی کی قبر پر اس طرح بین کرتی تھی وہ سوخ تاجگر بھابی کی گودو جڑ گئی بھائیا کرو نظر تم کو خبر ہے ہم پا جو آفت گزر گئی قید ستم میں بالی سکینہ بھی مر گئی بھائیا تمہارے بعد وہ آفت پڑی ادھر اسغر کا سر بھی کٹ لیا قبر کھود کر خنجر گلے پہ جب وہ چلا تھا تھا بدگوھر ہم دیکھتے تھے اور پھٹا جاتا تھا جگر یہ دیکھ کر رباب کی حالت تباہ تھی آنکھوں سے عشق بیتے تھے اور لپ آہتی سر لے کے جب شقی وہ وہاں سے چلا گیا دوڑی رباب گود میں لاشا اٹھا لیا اور چومتی تھی ہلکے بریدہ کو بارہاں وہ بین تھے کے سب کا کلیجہ ہلا دیا نالے ہی کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی لا شاہ لیے وہ گود میں بے ہوش ہو گئی جب قید سے اسیر رہاں ہو گئی گئے تمام کام رہاں لیے بہت گو مدڑی ممددھ